بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر آج بھی مختلف علاقوں کے اندر کچھ ایسے گینگ ہیں کچھ ایسے ڈاکوں ہیں جن کے گروہ ہیں اور پھر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا تصور پولیس مقامی انتظامیاں بلکل بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ سالہہ سال سے یہ تمام تر چیزیں چلتی آ رہی تھیں قبائلی جو سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی انہیں پشت پناہی حاصل ہوتی تھی جب کبھی کوئی دبنگ افسر آ کر ان کے خلاف کا روائی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کا زبان بندی کر دی جاتی تھی اس کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا اسے روک دیا جاتا تھا اور پھر اپنے من پسند افراد جو ہیں انہیں یہاں پر نافذ کر دیا جاتا تھا اب ناظرین اکرام اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے جو انتہائی بڑا اعلان کا لیا اور اس اعلان کے آنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک بہت بڑا انتقام لے لیا گیا ہے لادی گینگ سے اور جو کہ ڈیرہ غازی خان پنجاب کے اندر یہ گینگ ایک دہشت کی علامت بنا ہوا ہے اور اس گینگ کے متعلق کوئی آدمی بات کرنے سے پہلے بھی تھر تھر کامپ نے لگا ہے اور جو ایک ویڈیو سامنے آئی جسے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے دیکھا اور اس کے بعد عمران خان نے جو آرڈرز دیئے اور اس کے اندر میں آپ کو دو تین اور بڑی ایکسکلوزف چیزیں بتاؤں گا ایک تو ان کا ایک کمانڈر جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے اور باقی جو ہیں ان کے لیے تمام تر جو گھیرا ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام کچھ اور خبریں ہیں سندھ سے جہاں پر ڈاکو جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں وہاں کی بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دی جگہ تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے اور میں اور میری ٹیم آپ کو تمام تر جو حالات حاضرہ ہیں ان سے آگاہ رکھ سکیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے اندر ایک لادی گینگ ہے جو کہ ڈی جی خان کا گینگ ہے اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ اس کے اندر وہ آدمی جو ہے وہ بے دردی سے ایک شخص کی ناک اس کے دونوں کان اور اس کے بازو کاٹ کر اس کا گلہ کاٹتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھی کا بدلہ لے لیا ہے اور مخبر جو ہوتے ہیں جو کہ انسائیڈ بات بتاتے ہیں ہمیں پکڑوانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے کہانی کچھ یوں ہوئی تھی کہ پولٹیکل انتظامیہ کے مطابق وہاں کی تین دن پہلے انہوں نے تین افراد جو ہے انہوں نے وہاں سے اغوا کیا اور یہ قبائلی علاقہ ہے تم من خوصہ تھا اس میں لادی گینگ نے تین لوگوں کو پکڑ لیا تھا اور جس کے بعد خیر محمد نامی شخص جو ہے اسے فائرنگ کر کے انہوں نے مارا اور محمد رمضان جو ہے اسے تیز دھار آلے سے انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا لیکن اب میں آپ کو ایک اور یہ بتاؤں کہ یہ تیسرا موقعی جو کہ خادم حسین تھا اسے یہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے اب کل جب عمران خان نے حکم جاری کیا اس کے بعد سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لادی گینگ کے خلاف آپریشن میں قبائلی فورس، بارڈر ملٹری پولیس، پنجاب پولیس اور رینجر زہلکار جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں یعنی چار مختلف فورسز جو ہے انہوں نے ان کے خلاف کا روائی جو ہے اسے باقیدہ طور پر جاری رکھا ہوا ہے اور اب تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرفتاری کوئی عمل بھی نہیں لائی جبکہ ڈاکووں کے اردگر جو ہے گھیرہ اس وقت تنگ کر لیا گیا ہے تمام تر میپنگ کر لی گئی ہے اور یہ ڈاکو جو ہے انہوں نے تیسرا مغوی اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے انہوں نے تیسرا مغوی جو ہے جس کا نام خادم حسین تھا جسے یہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے دو لوگوں کو مار دیا تھا اس مغوی کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ رات کو اپنے گھر صحیح سلامت واپس بھی پہنچ گیا آج دوسرے روز بھی ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ بارڈر ملٹری پولیس پنجاب پولیس اور رینجرز جو ہیں ان کا مشترکہ سرچ آپریشن اس وقت ایز آف وی سپیک جاری و ساری ہے سمنٹ فیکٹری جو ہے اس کے اقوی پہاڑی سلسلے اور قبائلی علاقے کشوبہ بن ڈاکوں کی تلاش جاری ہے جس میں اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی لیکن ایک بہت بڑی انسائیڈ نیوز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو کہ وہاں سے آئی ہے اور ان کی کمر توڑ کے ناظرین کرام رکھ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے شکارپور کے اندر کس طرح سے ڈاکوں نے وہاں پر وحشت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ان سے تو پولیس بھی تھر تھر کامپنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر پولیس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں ڈاکوں کے پاس مشین گنے ہیں ڈاکوں کے پاس وہ وہ اسلحہ ہے وہ وہ آلات ہیں جو کہ کسی بڑی ہی لیٹسٹ ملٹری جو ہوتی ہے اس کے پاس ہوتے ہیں اب ناظرین کرام اس ساری کی ساری سچویشن میں سندھ حکومت کی اور سندھ پولیس کی جو کرپشن ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی جب ڈاکوں نے فارنگ کی بکتر بند گاڑیوں پر سندھ پولیس کی اور سندھ پولیس کبھی کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتی ہے پولیس والوں نے ویڈیوز بنائی کہ یہ میں مار دیں گے ہمارے باس بکتر بند گاڑیاں جو ہیں وہ بکتر بند گاڑیاں صحیح نہیں ہیں ان کے اوپر بلٹ پروف ہی نہیں ہیں ان میں بھی کھاپے لگائے گئے ہیں ان میں بھی کرپشن کی گئی ہے تو یہ وہاں پر حالات تھے لیکن وزیر اعلی سندھ جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وہ دو روزہ انتہائی اہم دورے پر اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور اس وقت حکومت لگ یہ رہا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے ہمیں فوج بلانی پڑے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا آگے چل کے فوج کے متعلق بھی یہ ایک خبر ہے میرے پاس ان ڈاکو جو ہیں یہ اب اپنی خیر منائیں کیونکہ اب ان کے آخری دن ہے اب کوئی ان کا پولٹیکل انفلنس نہیں مانا جائے گا سندھ حکومت جو ہے جو کہ ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہی ہے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کا روائی کرنے میں اسے وفاق کی جانب سے ایک بہت بڑی پیشکش کر دی گئی ہے یعنی پنجاب میں تو یہ ایک دو دن کے اندر آپ دیکھیں گے ان کا قلعہ کما کر دیا جائے گا جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے شکارپور میں ڈاکوں کے خلاف جاری آپریشن میں وزیر علیہ سندھ کو وفاق کے مکمل تعاون کا یقین گلایا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ سے وزیر علیہ ہاؤس کراچی میں ملاقات کی جس میں صوبے میں امن و امان اور شکارپور میں ڈاکوں کے خلاف جاری آپریشن پر گفتگو کی اس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اس موقع پر وزیر داخلہ میں نے آپریشن میں وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی شیخ رشید نے کہا کہ امن و امان صوبائی معاملہ ہے اس معاملے میں وفاق سے جو مدد چاہیے ہم وہ مدد دینے کو تیار ہے رینجرز کی آپریشن میں مدد چاہیے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں مانا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ آپ کا ایشو ہے لیکن ہم اس کے لئے اس کام کے لئے عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لئے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے آپ سارا کریڈٹ لیجے گا آپ بس بتائیں آپ کو چاہیے کیا آپ کو کونسی فسیلٹیز چاہیے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر علیہ سندھ کو یہ کہا ہے کہ آپ دہشتگرد جو ہیں ان کے خلاف دہشتگردی کے کیسز جو ہیں ڈاکنوں کے خلاف داخل کریں اور کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو وزارت داخلہ جو ہے وہ مہیا کرے گی اب وزیر علیہ سندھ جو ہیں انہوں نے آگے سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کچھے سے ڈاکنوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا ہم بھی سوچ رہے ہیں کچھ ہم اہم آلات ہمیں درکار ہے سات سو سے زائد اہلکار جو ہیں وہ اس وقت حصہ لے رہے ہیں اور گمان یہی ہے کہ اب جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو سیول ملٹری لیڈرشپ ہے they have decided کہ اب اس چیز کا خاتمہ کیا جائے گا اور پولیس کی مطابق آپریشن کے دوران ڈاکنوں کے متدد ٹھکانے جو ہیں گرا کر آگ لگا دی گئی اور اب تک تیرہ مغویوں میں سے نو کو بازیاب بھی کروا لیا گیا ہے کشمور اور سکھر میں بھی کچھے کی حدود میں ڈاکنوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس اس پی شکارپور کے مطابق علاقے کو ڈاکنوں سے کلیر کرائے جانے تک آپریشن جاری رہے گا جبکہ آپریشن کے دوران دو پولیس اہلکار اور ایک فوٹوگرافر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ چھے اہلکار اس وقت زخمی ہو چکے ہیں یہ سندھ کا آپریشن ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز دیں جبکہ کراچی سے بھی ایکسٹرا نفری جو ہے وہ بلوالی گئی ہے جبکہ ڈی جی خان سے جو بہت بڑی خبر ہے جس نے ڈاکووں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور ڈاکو جو ہیں ان کے متعلق یہ وہی شخص جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا اور جس نے بے دردی سے میں وہ ویڈیو دکھا بھی نہیں سکتا ایک شخص کی ناک کاٹنا دھونوں کان کاٹنا پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو کٹ کے پھر اس کا گلہ تیز دھار آلے سے کٹ دینا بے دردی سے انسانیت سوز اس کے خلاف وہ مناظر تھے اور اسے وہاں پر جس بے دردی سے قتل کیا گیا اور پرائم منسٹر نے حکم دیا ناظرین اکرام یہ بندہ دن دن آتا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہی حال ہوتا ہے جو مخبری کرتے ہیں یعنی دہشت کی علامت بن رہا تھا کہ ہمارے بارے میں بات کرو گے ہمارے بارے میں کوئی ہنٹ دو گے پولیس کو تو یہ حال کریں گے تمہارا اس کا اپنا حال یہ ہو چکا ہے کہ لادی گینگ کا یہ میں آپ کو ذرائع کی بہت ایکسکلوزف خبر دے رہا ہوں اور یہ بہت ہی کلاسیفائیڈ خبر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی خان کا درندہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے لادی گینگ کا عام کمانڈر جس نے چند روز قبل ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں وہ ایک عام شہری کے دونوں ہاتھ کان اور ناک بدردی سے کاٹ رہا تھا آج اسے رینجرز اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران باقاعدہ طور پر ہلاک کر دیا ہے اور اس نے جو لادی گینگ ہے ڈاکو ہیں ڈی جی خان کے ان کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے اس وقت سائملٹینیس لی دو آپریشنز چل رہے ہیں ایک سندھ حکومت کی طرف سے جس میں پہلے بھی چلتے آئے ہیں لیکن کوئی فیصلہ کن کام نہیں ہوتا اور پنجاب میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا فیصلہ کن کام کبھی بس ہلکہ سا معاملہ ٹھنڈا کر دیتے تھے ایک عد بندہ ان کا مار کے پھر سے وہ ری گروپ ہو جاتے تھے اس مرتبہ کیونکہ کوئی پولیٹیکل انفلنس نہیں ماننے کو تیار پنجاب میں ڈی جی خان میں انفلنس ہوتی ہے تو ہوگی ان کی کبائلی جو سیاسی ان کے اوپر سر کردہ ہیں تو وہ بھی اندر آئے پھر ان کے ساتھ یا تو اندر جائیں یا پھر اپنے لڑے سٹیٹ کے ساتھ ریاست کی جو رٹ ہے ریاست کی رٹ جو ہے وہ ناظرین کرام اب قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ حکومت کو بھی آج جو شیخ رشید نے چیزیں کہیں ہیں یہ پریشر ہے اور یہ وہ ہے کہ یہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم کام نہیں کر سکے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کرنے والے بنیں آپ کو سب کچھ ہم پروائیڈ کریں گے اور یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ رکھوں گا اور ڈاکو ذرا آگے سے مستی کر کے تو دکھائیں اور ابھی تو رینجرز آئے ہیں ورنہ ان کا وہ حشر ہوگا کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر ان کا صفایہ ہو جائے گا اور پاکستان کی ریاست جو ہے سٹیٹ آف پاکستان اپنے دوسرے آپشنز جو ہیں انہیں ایکسرسائز کرنے کا بھی جو ذہن میں چیزیں ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں معذرت میں اس وقت ائرپورٹ پر موجود ہوں لیکن آپ لوگوں کو آگاہ رکھنا بڑا ضروری ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ضرور دوں ہمارا جو خبر کا تعلق ہے وہ نہیں رکنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے پاکستان کو آباد رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان